عموماً لوگ مختلف جگہ جاتی ہیں مختلف گفتگو سنتے ہیں کہتا ہم کہتے ہیں بساہم یہ کیسے پتا لگے کہ کون حق پر ہر آدمی یہ کہتا کہ ہم آپ کے کس کی بات مانے ان کی بات مانے ان کی بات مانے ہر شخص جو ہے وہ قرآن مدید فرقان حمید کا حوالہ دیتا ہر شخص بخاری شریف اور حدیث مقدسہ کا حوالہ دیتا آپ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں سب کس کی مانی جاتا ہے کس کی نہ مانی جاتا ہے لوگ ششوپن لے لیکن اگر وہ اس پر غور کرے اور یہ دیکھیں کہ کسی دکان سے آن کوئی ایک ملک لے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے لے کر گھر چلے جائے وہ اگر فیوز نکلا تو دکاندار واپس نہیں لے آپ اسی وقت کہیں اس کو ہولڈر سے للا کر دیکھیں کہ چل رہا ہے یا نہیں محترم حضران جب بھی کوئی آپ کے بعد پیغام دے کر کے آئے کم سے کم عشق مصطفیٰ کے ہولڈہ سے للا کر تو دیکھو کہ جلوی رہا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں بزرگوں کے لیے عدب اور احترام ہے یا نہیں ہمارا دین تو عدب کا دین ہے احترام کا دین ہے تو جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ اولیاء عظام کے محمد بزرگان دین قاتل ہو گئے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہمارا آدمی اور میں اس پر آمد اپنی باشو کرتا ہوں یہ میں نے اس لئے کہا کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں محور پڑھیں ہر آدمی قرآن مجید شرحان مجید کے بات کرتا وہ قرآنی سے پوچھ یہ کیا کرتا ہے جو قرآن مجید شرحان مجید میں خود موجود تو ہر قرآن مجید پرنے والا صحیح نہیں ہوتا احادیث مقابلہ ساں جب تک ہم علماء و فقام مشتہدین کا دامن تھامے رہا تو حدیث سمجھ میں آئیں ورنہ جو برائے راس حدیث پر عثمت غمرہ علی کا بالکل خطر ہے کہ آپ اس کی سمجھ سے واقع نہیں ہوں بزرگوں سے واقع نہیں پورے پوری علوم ہے جس کو علماء نے پوری پوری زندگی گزار دی ایک ایک حدیث پخص کرنے کے لئے سائروں بھی انہوں نے سفر کیے اور آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہ تو چوکڑی لگا لیں اس کی تو کوئی ضرورتی نہیں ہے تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کیوں نہ آپ کو ایک میار ایسا بخوابی آجائے کہ کبھی آپ کو قرآن نہیں ہوئے عزیزانِ ایرانی پریشانی ہاں ارشادِ باری اللہ سنیے قرآنِ وجید فرقہ نمی تہبین السراتِ مصطفیم مالدوں نے ترجمہ کر دکھا ہمیں سیدھا راستہ کیا مطلب ہوا ہم مسلح پر کھڑے نماز پڑھا جا نماز پر آپ کھڑے نماز پڑھا مطاقی نماز سے پڑھ کر کوئی سیدھا راستہ وہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا کہ ابھی تک سیدھا راستہ آپ کو معلوم نہیں کیا اللہ حقوق عالی حضرت امامِ حضرت سننہ مولانا شاہ احمد رضا خواہ خالدِ بریمی رحمت اللہ تقریباً سو سفی کی بحث کو سمیت کر ترجمہ در رکھتی ہے اور ترجمہ آتی ہے چلا ہمیں سیدھا راستہ مولانا تو نے اپنے کرم سے سیدھا راستہ پتا فرما دیئے اب اس نے ہمیشہ نہیں عطا فرما اسے دوام عطا فرما ہمیشہ اسے راستے بلتو چلا اور کونسا راستہ ہے ربِ کریم فرما سکتا تھا کہ جو قرآن مجید فرقہ میں حمید کہتا ہے وہ راستہ صحیح جو حدیث مقدس ہے وہ راستہ صحیح ہے ربِ کریم جانتا کہ لوگ نام قرآن کر لیں گے بات حلق کریں گے لوگ نام حمید کر لیں گے بات عزیزانِ قرآن میں حلق کریں گے تو ایسا بیار کو نہ بتا دیا تھا کہ آرمی کے تحشانے میں پرکنے میں سراطِ مستقیم کے کبھی کوئی دشواری نہ ہو تو فرما سنو سراطِ مستقیم کیا ہے سراطِ اللہین امعامتہ علیہ کون لوگوں کا راستہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی انامی آفتہ با اب دیکھ لیں آپ انامی آفتہ بندے کون ہیں کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا کہ حضور غوصفہ رضی اللہ عنہ کی انامی آفتہ بندے میں کیا کوئی شخص کہہ سکتا حضرتِ سرخار غریب نبار رضی اللہ عنہ کی انامی آفتہ بندے میں سرخار صحور بند کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی انامی آفتہ بندے میں سرخار نقشبن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی انامی آفتہ بندے میں حضرتِ دعاقہ علی حجوی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی اور اللہ کی انامی آفتہ بندے میں اب اس کے بعد ہے فرما سراطِ اللہین امعام قالے کی اللہ تعالیٰ کی انامی آفتہ بندوں کا راستہ اختیار کرو ہم آپ دیکھیں کہ اللہ کی نامیات کا بندے کس مصرح پر کس مصرح پر کونسا راستہ ان کا آج ان کے ملفوظات شفے ہوئے موجود آج ان کی صیرت شفی ہی موجود خاجہ بری بن عباد عدی اللہم کے صیرت ملفوظات شفے ہوئے موجود بڑے بڑے قلماء اکامل حضران نے حضور اور صفات عدی اللہم کے صیرت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور ہمارے عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں دے بھی ان عیمہ ان محدثین ان موردین کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا کہ موتبرت کے وہ سخات بگرہ بگرہ تو ان کی صیرت آج ان کی عزیزان اگرامی موجود جس سے پتا جاتا ہے کہ وہ کس مسئلہ کے ہے کس راستے پر